خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں بھارت کی جانب سے ست لچ میں چھوڑا گیا سیلا بی ریلا گنڈا پر قصور پہنچنا شروع ہو گیا پانی کا بہاو ایک لاکھ چودہ ہزار کی اس ایک تک پہنچ گیا ہے فلڈ کمیشن نے پانی میں مزید اضافے کی نئی وانڈنگ جاری کر دی ہے مزید جانیں گے سمجھ رمائندہ خصوصی زلفکار علی مہتو ہمارے صدق موجود ہیں زلفکار کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں آگا کیجئے گا تفصیلیں پہنے ایک لاکھ چودہ ہزار کیوسک تھا وہ اب گر کے ایک لاکھ چھزار کیوسک ہو گیا ہے تو ایڈیا کا فلڈ برن ٹوٹے کی وجہ سے پاکستان کے لیے سمجھئے کہ ایک بیٹری آئی ہے اب یہ ہاں پہ جو ہائی فلڈ کا جو ایک کام بندہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور اب آگے اس پانی گرتا جائے گا کیونکہ پانی انڈیا کی سیٹ پہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور پاکستان میں اس کی جو انٹرنسٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی پاکستان میں اس کی انٹرنسٹی کم ہوتی جائے گی بہت شکریہ ازول فکار علیہ اپنے تفصیلیں آگا کیا دریائے چناب کے سلاوی ریلے میں متعدد دہاد زیرہ آب آگئے متاثرہ علاقوں میں تین سے چار فٹ پانی موجود ریسٹیو کاملہ پانی میں پھسے افراد کو نکالنے کے لیے مصروف ہے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ارشد خان سے ارشد تفصیلیں آگا کیجئے گا کیا اپ ڈیٹس آپ کے پاس دریائے چناب کا سلاوی ریلے جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ قریبی آبادیوں میں جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب تک جو ہے چالیس سے زائد دہاد جو ہے وہ زیرہ آب آ چکے ہیں اور لوگ اپنی مدد آپ کے تقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جو ہے یہاں پر وزیراعیب آلہ پنجاب موسی نکوی جو ہے وہ انہوں نے انہوں نے اس علاقے کا وزیٹ کیا اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا یہ علاقہ جو ہے وہ کھولڑا اس کو کہا جاتا ہے یہاں پر اس علاقے میں اٹھتیس ہزار کے قریب جو ہے وہ آبادی ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی انہوں نے یہاں پر آ کر وزیٹ کیا اور بریفنگ لی بریفنگ کے دوران ظلہ انتظامیہ سے انہوں نے ہدایات جاری کی ہے کہ جو لوگ یہاں پر پانی میں فسے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے جبکہ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر چوبیس گھنٹے یہاں پر موجود ہیں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں ذریعے محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل کر رہی ہیں جی بہت شکریہ آپ میں آگاہ کر رہتے ہیں بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے سے دریہ ستلش میں ستا انیس فٹ سے تجاوز کر گئی ہے ہینڈ گھنڈا سنگھ اور سلمانکی سے پانی کے اخراج ایک لاکھ کیوسک تک جا پہنچا ہے پاک پتن میں پانی لوگوں کے گھروں تک آ گیا ہے اس حوال سے مزید بات کریں گے نمائندہ سمہ محمد امجد خان ہمیں جوئن کر چکے ہیں محمد امجد خان کیا ڈیٹیلز ہیں آجی آسا یہ بہت کی سلابی ریلہ کے نتیجے میں دریہ ستلش اس وقت پاک پتن پانی کے مقام پر لبا لب بھر چکا ہے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ہیڈ گھنڈا سنگھ سے پانی کا دسچارج تریسٹ ہزار کیوسک جبکہ سلمانکی سے چالیس ہزار کیوسک سے تجاوز کر چکا ہے جس سے ستلوج میں پانی کا ٹوٹل اخراج ایک لاکھ کیوسک اور ستا جو ہے انیس فٹ سے تجاوز کرتی بتائی جا رہی ہے جس کے نتیجہ میں پاس پتن کے متعدد دیہاتوں میں پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچ چکا ہے سینکڑوں ایکڑ ارازی زیرے آب آ چکی ہے فصلیں ڈوب رہی ہیں اور اب پولیس کے مطابق مزید ایک سو بیس گھروں کے متاثر ہونے کا خرچہ پایا جا رہا ہے جبکہ جانب سے دس دیہاتوں سے جو لوگوں کی منتقلی کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے جبکہ باقی دیہات سلابی صورتحال سے ویسے ہی بے خبر نظر آ رہے ہیں صحیح انتظامی کی جان سے لوگوں کی تکلی کا کام شروع کر دی گیا ہے امجد آگاہ کر رہے تھے